ہم نے بہت سارے لیجنڈ بیٹھے ہو رہے میں ایک ایک آلام دینے شروع کردے ہیں بہت دیر ہو جائے گی آج کا اصل مقصد اس قومی ہیرو کو بلا کر یہاں آپ کو ملانا تھا جس کو جب انہوں نے پکڑا تو ہمیں یہ عزاز آسل ہے کہ ہم نے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا اور اس کے لئے آواز اٹھائی اور اگر شعباز گل اس دن ٹوٹ جاتا تو اللہ جانتا ہے پاکستان کیا ہوتا عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا اور ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا میرا تو دیر تاہی ہے یہ ہی تھا کہ سب سے بڑا عوامی ایوارڈ شعباز گل تو دیا جائے لیکن یقین کریں کہ میرے شعباز گل صاحب تو جب ریکویسٹ کی دونوں نے کہا نہیں زیا بھائی مجھے کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے جو مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں میں کہتا ہوں کہ جو ایک دن گئے دو دن کے بعد انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا عمران خان کے خلاف بیان دینے چروکا دیئے لیکن میں ان کو کوئی ہیروسٹ کیے مانتا ہوں کہ یہ نہ ٹوٹے نہ یہ پھوٹے نہ انہوں نے خان کو چھوڑا تو ان کے لیے بہت ساری تعلیہ ان کا نام سنینے روپ پر لکھا جائے گا اور یہ تاریخ بتائے گی کہ جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ گل کون بھی ان پر فحل کرے گی آج جو کچھ بھی ہے ہمارے جو چیف اور باربی سٹاپ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا وہ اعتصاب کریں گے اور کڑا اعتصاب کریں گے تو میں نے ان کو ایک میسک بھیجا ہے چیف صاحب صرف آپ باجوہ کو پکڑ لیں آپ کو سب کچھ پتا چاہ دیا گا کہ کن کن کا اعتصاب کرنا ہے ان کے پاس بھی ڈائرنگ موجود ہے وہ آپ کو بتائیں گے کس کس کو پکڑا اور کیا سزا دینی ہے آج آج سے پہلے فوج کے خلاف ہم سب لوگ کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے آج بھی میں کہتا ہوں اپنی فوج کے خلاف مت بولے خان کہتا ہے فوج بھی میری ہے قوم بھی میری ہے لیکن آپ نے جو حشک کر دیا ہے چند لوگوں نے آپ دیکھ رہے ہیں باجوہ تو باگیا لیکن قوم کیا موجود رہی ہے اس سے پہلے کہ میں بہت زیادہ ٹائم دے لوں ہمارے چیئرنے صاحب یہاں بیٹھے لیجن کا میں صرف تارک کروانگا جو لوگ پاکستان میں بہت بڑے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں سب سے پہلے میں شروع کروں گا ینگ مین ہی وز اونڈی ٹو میری ہے